آپ جانتے ہیں مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کا مقام کیا تھا یہ بازار کے اندر جو کھیلونیں بکتے ہیں جو قیمت جو ویلون کھیلونوں کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ کم ان عورتوں کی تھی اسلام سے قبل ان کی کوئی ویلون نہیں تھا عربوں کا دستور تھا جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی بیزتی محسوس کرتا تھا اور اس بیزتی سے چھٹکارے کے لیے اپنی اس بچی کو سگی بچی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا آپ جانتے ہیں نبی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اسلام لائے اس موقع پر انہوں نے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک جرم ایسا کیا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ کے نبی نے کہا کون سا جرم ہے انہوں نے بیان کیا میرے ایک بچی تھی بڑی معنوس ہو چکی تھی اس کو مجھ سے بڑا پیار تھا بڑا محبت تھا لیکن میں دل میں اس سے نفرت کرتا تھا ننیحال کے بہانے سے اس کو گھر سے لے کر کے گیا اور جنگل میں جنگل میں لے جا کر کے گڑے میں جو ہے اس کو دھکا دے کر کے گرا دیا ابو ابو چلاتی رہی مجھے ذرہ برابر بھی ترس نہیں آیا ذرہ برابر رحم نہیں آیا یہاں تک کہ اس کو مٹی کے نیچے میں نے دفن کر دیا یہ حالت تھی خواتین کی مذہب اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ مقام تھا یہ ویلو تھی اللہ کے نبی نے اس واقعے کو اپنے صحابی کے زبانے بیان کروا کر تین مرتبہ سنا اور زاروں کتار روتے رہے آپ کی داڑھیاں جو ہے آنسوں سے تر ہو گئیں لیکن جب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے عرش والے نے لسان نبوت سے اعلان کروا دیا کہ میرے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُ مُقُوقَ الْمَحَاتِ وَوَعْدَ الْبَلَادِ اے کائنات کے اندر رہنے بسم والی ماں تمہاری ناقدری نہیں کی جائے گی تمہارا احترام کیا جائے گا تمہارے تقدس کا احترام کیا جائے گا تمہارے عزت کی حفاظت کی جائے گی کائنات کے بچیوں سے بول دو انہیں پیغام دے دو تمہیں زندہ دفن نہیں کیا جائے گا اسلام آ چکا ہے حق آ چکا ہے باطل مٹ جائے گا باطل کو مٹانے کے لئے اسلام کا نفاظ ہوا ہے اسلام دھرتی پر آیا ہے اب انہارکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا یہ پیغام کائنات کے تمام لوگوں تک پہنچا دو اس سے پہلے عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا